تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈین سوبہ انٹیریو میں جلد ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کر دیا جائے گا ویکسینیشن سٹیفیکٹ کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں غیر ضروری کاروباروں میں رسائی کے لیے لوگوں کو ویکسین کے ثبوت فرہم کرنا ہوں گے کینیڈا میں انتخابات کے سلسلے میں ملک کی چار بڑی جماعتوں کا آمنے سامنے پہلا مباعثہ مخالفین کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید سیاسی رہنماؤں نے قبل اتفاق انتخابات پر ٹروڈو کو حدف تنقید بنایا ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملاجولہ رہنے کا امکان درجہ حرارہ 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاو میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ سات ہزار اکیون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکھیں چھبیس ہزار نو سو باسٹ ہو گئیں نئی افغان انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک موخر ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ چین اور جرمنی افغانستان کی امداد بڑھائیں گے افغان فضائی آپریشن کی بحالی قطر ائر فورس کی ایک اور پرواز کی قابل آمد امریکہ میں طوفان آئیڈا نے تباہی مچادی مختلف ریاستوں میں حلاکتیں اٹھالیس ہو گئیں لاکھوں افراد بجلی سے محروم سینکڑوں پر وعدے منسوق کرنا پڑی امریکہ کا طالبان کے ساتھ مل کر دائش کے خلاف کاروائیوں کا اندیا برطانوی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکہ اغوان جنگ ہار چکا کابل سے انخلاق کے بعد سپر پاور نہیں رہا موجود امریکی صدر جو بائیڈن طالبان کی جیت مان چکے تھے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبہ انٹیریوں میں صوبائی حکومت کی جانب سے ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبہ انٹیریوں میں صوبائی حکومت کی جانب سے ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے صوبہ کے وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں دو اختیارات ہیں ہم یا تو ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کریں یا ہم لاکڈاؤن لگائیں جو اس سے بھی بتر ہوگا ڈاک فورڈ نے صحابیوں کو بتایا کہ اپنے طبی ماہرین کے ساتھ گہری باتچیت کے بعد ہم ویکسین سرٹیفیکیٹ پالیسی لارہے ہیں ویکسین کے سرکاری سرٹیفیکیٹ کے لیے صوبہ ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے ذاتی کیو آر کوڈ قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جس کے بائیس اکتوبر تک تیار ہونے کی توقع ہے لوگ یا تو اپنے فون پر کیو آر کوڈ سکین کر سکتے ہیں یا زخیرہ کر سکتے ہیں اسے حکومت کی جانب سے جاری کردہ فوٹو آئی ڈی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا آنٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غیر ضروری کاروباروں اور سہولیات کو کھلا رکھنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ضروری ہے کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ کوویڈ نائنٹین کی چوتھی لہر کو ہوا دے رہا ہے بائیس ستمبر سے شروع ہونے والے صوبے کے نئے ویکسین سرٹیفیکیشن پروگرام کے تحت آنٹیریو میں غیر ضروری کاروباروں بشمول جم، انڈور ریسٹوران، فلم، تھیٹر اور کنسرٹ، حال تک رسائی کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے ثبوت کی ضرورت ہوگی ویکسین سرٹیفیکیٹ کے اہل افراد کے پاس منظور شدہ کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دونوں خوراکیں ہونی چاہیے جس سے وہ کیسینوں، کنسرٹ، مقامات، تھیٹر، سینما گھروں، کھیلوں کی سہولیات اور تقریبات، بینکوٹ ہال، بینگو ہال، کنونشن سینٹرز، نائنٹ کلپز کا دورہ کر سکیں گے اور انڈور فوڈ اینڈ ڈرنگ اسٹیبلشمنٹ میں کھانا کھا سکیں گے سومائی اہتداروں نے بتایا کہ ضروری سامان کی خریداری، سیلون اور باربر شابز، بینکو، عبادت گاہوں، ضروری خدمات، کام کی جگہوں یا پیٹیو اور دیگر بیرونی جگہوں کے لیے سیٹیفیکیٹ ضروری نہیں ہے کینیڈا کی مرکزی سیاسی جماعتوں کے رہنما پہلی مرتبہ فرانسیسی زبان میں ایک مباحثے میں شریک ہوئے جو بعض اوقات ہنگامہ خیز ہوتا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی مرکزی سیاسی جماعتوں کے رہنما پہلی بار فرانسیسی زبان میں ایک مباحثے میں شریک ہوئے جو بعض اوقات ہنگامہ خیز ہوتا تھا چاروں افراد نے ایک صوبے میں ووٹوں کے لیے سخت مقابلہ کیا جس کے ذریعے ووٹر بہت اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کینیڈا کا اگلا وزیر آزم کون ہے ٹروڈو نے اپنے آپ کو ایک ویکسین چیمپین کے طور پر پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جس نے جولائی تک ہر ایک کے لیے جو مکمل ویکسین لگانے کے اہل ہوں ان کے لیے کافی خورا کے حاصل کی ایسا رہنما جس نے اس وبا کی چوتی لہر میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے ٹروڈو نے کہا کہ اوٹول پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنے امیدواروں کو بھی انتخابی مہم کے دوران باہر نکلنے کے لیے شارٹ لینے پر مجبور نہیں کرے گا جسٹن ٹروڈو کے تین مخالفین نے ٹروڈو کو کوویڈ نائنٹین کیسز کے ساتھ الیکشن بلانے پر تنقید کا نشانہ بنایا کیوبیک میں ٹروڈو کے اہم چیلنج بلوک کیوبیکو لیڈر بلانچے نے کہا کہ جب ملک کوویڈ نائنٹین امداد اور دیگر بلوں کو منظور کرنے کے لیے پارلیمنٹ اچھی طرح کام کر رہی تھی تو ملک کو مہم میں ڈالنا غیر ذمہ داری ہے ٹروڈو نے جواب دیا کہ بلانچٹ کے لیے انتخابی کال پر تنقید کرنا منافقہ نہ تھا جب اس نے اور بلوک کے عراقین پارلیمنٹ نے چار بار اہم حکومتی بلوں کے خلاف اوٹ دیا مباحثے میں صرف چار رہنما لیبرلز کے جسٹن ٹروڈو کنزربیٹیو کے ایڈین اوٹول بلوک کیوبیکو کے یوئیس فرانکویس پلانچے اور انڈیپی کے جگمید سنگھ حصہ لیں گے گرین پارٹی کی انامی پال اور پیپلز پارٹی کے میکسیم برنیر کو دعوت نہیں دی گئی دوسری جانب پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے رہنما میکسیم برنیر نے ریجنیا میں مہم کے دوران دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی پورے ملک میں پانچ فیصد ووٹ حاصل کر سکتی ہے ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جلا رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں اس ویکنڈ پر بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ شہر کا موسم گرم رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جلا رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں اس ویکنڈ پر بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ شہر کا موسم گرم رہے گا ٹرانٹو میں یہ ویکنڈ برساتی اور گرم رہے گا طویل ویکنڈ کے آغاز پر درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں بادل چھائے رہیں گے اور جمعے کی شام موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا ہفتے کے روز شہر کا موسم گرم رہے گا جبکہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے ہفتہ ویکنڈ کا واحد دھوپ والا دن متوقع ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے ہفتے کی رات بھر ہلکی بارش کی پیش گوئی جو اتوار کی صبح تک جاری رہے گی جبکہ یہ سلسلہ دوپہر تک بھی جا سکتا ہے بوندہ باندی کے باوجود زیادہ سے زیادہ شہر کا درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے چالیس فیصد امکان ہے کہ پیر کے روز بارش رک جائے گی طویل ویکنڈ کے اختتام پر درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کی توقع ہے کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سرسر ہزار اکتر تک جا پہنچی ہے مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ سات ہزار اکاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار نانسو باسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ تینٹالیس ہزار آرٹھ سو آرٹھ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو سولہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ نوہ ہزار چھے سو تیرہ ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,288 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,55,584 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,383 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,66,654 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,818 ہے اغوان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوانستان کی نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک موخر کر دیا گیا ہے سوئل شاہین کا کہنا ہے کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے مدی جان تہنس رپورٹ میں اغوان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوانستان کی نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک موخر کر دیا گیا ہے یہ بات اغوان تالبان کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی ہے واضح رہے کہ اغوانستان کی نئی انتظامیہ کا اعلان آج جمعہ کی نماز کے بعد متوقع تھا تالبان اہددار کا یہ بھی کہنا ہے کہ دار الحکومت کابل میں اغوانستان کی نئی حکومت کے اعلان سے متعلق تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مولا عبدالغنی برادر اغوان حکومت کی سربراہی کریں گے مولا محمد یعقوب اور شیر محمد عباس ستنگزئی کو حکومت میں اہم منصب دیے جائیں گے غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تالبان رہنما مولا حیبتاللہ اخوانزادہ مذہبی معاملات اور گورننس پر توجہ مرکوز رکھیں گے تالبان ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے دوسری جانب پنشیر میں بدامنی کی فضہ بدستور قائم ہے تالبان نے مضامت احتیاط کے چونتیس جنگجوہوں کو ہلاک کرتے ہوئے صوبے کی گیارہ پوسٹوں پر قبضہ جمع لیا ہے ترجمان تالبان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنشیر کے لیڈر احمد مسود نے غیر معقول مطالبات کرتے ہوئے نئی حکومت میں تیس فیصد حصہ مانگ لیا تھا امریکہ میں طوفان کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گر ہو گئے ہیں پانچوں ریاستوں میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں ائرپورٹ کھلے ہیں تاہم سیکلوں پر وعدے منصوب کرنا پڑی مذید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں آنے والے طوفان کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 48 ہو گئی امریکہ کی ریاستوں نیو یورک نیو جرسی میری لینڈ پنسلوینیا لوزینا فلیڈلفیا اور کنیٹ ٹیکٹ میں طوفان سے ہلاک افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے طوفان کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں پانچوں ریاستوں میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں ائرپورٹ کھلے ہیں تاہم سیکلوں پر واضح منصوب کرنا پڑی نیو یورک میں پندرہ نیو جرسی میں تئیس پنسلوینیا میں پانچ لوزینا میں تین کنیٹ ٹیکٹ اور میری لینڈ میں ایک ایک شخص ہلاک ہوا ہے نیو یورک میں چند ہی گھنٹوں میں آدھا فٹ سے زیادہ بارش ہوئی جس کے سبب گلیاں اور ریلوے سٹیشنز کے پلیٹ فارم دریا کا منظر پیش کرنے لگے امریکہ نے اغوانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر دائش کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا اندیا دے دیا ہے امریکی جنرل نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ محدود روابط ہیں جس کا مقصد اغوانستان سے شہریوں کا محفوظ انقلہ ممکن بنانا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ نے اغوانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر دائش کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی جوائنٹ چیپس آف سٹاف جرنل مارک ملی کا کہنا تھا کہ امریکہ مستقبل میں اغوان طالبان کے ساتھ مل کر اغوانستان میں دائش اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کاروائیوں میں حصہ لے سکنا ہے برطانوی وزیر دفاع بین والس نے کہا ہے کہ کابل سے نکلنے کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا امریکہ اغوانستان کی جنگ ہار چکا ہے برطانوی وزیر دفاع بین والس کا کہنا تھا کہ جنگ ہارنے کے بعد امریکہ اب صرف بڑی طاقت ہیں سابق صدر ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ کو کمزور کیا موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن طالبان کی جیت مان چکے تھے امریکی انخلق کے بعد اغوانستان میں افراد تفریح پیدا ہوئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی تاک ٹی وی وی تاک ٹی وی